اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بچوں پہلے پاکسل آدمی کلاس ٹرنٹ کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر خدمت ہے ہمارے تین چپٹرے سے پہلے مکمل ہیں چوتہ چپٹرے میں شروع کر رکھا ہے جس کا پہلا اس حالی نے کسیر الانتخابی سوالات بھی ہمارے مکمل ہیں اور دوسرا حصہ مختصر سوالات و جوابات ہمارے شروع ہیں آج انشاءاللہ والعزیز مختصر سوالات و جوابات کا آخری لنچہ ہے پیار بچوں آج انشاءاللہ والعزیز ہم سوال نمبر 71 تا سوال نمبر 80 حل کرے ہوئی سوالات سلو کرنے سے پہلے گودارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو تبانا مت بولے تاکہ میرا ہر لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو پیارے بچوں آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 71 پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کے چند اسباب لکھیں اقوام متعددہ کے مطابق غریب تریر وہ ہے جو ایک اشاریہ نو ڈالر روزانہ کھواتا ہے یعنی خط غربت سے بھی اس کی زندگی نیچے گدر نہیں ہے تو غربت میں چند اسباب لکھیں غربت کیوں آتی ہے کیسے آتی ہے ایرمت جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آباتی تبانائی کا بہران لا خادگی اور ٹیکنکل تعلیم کا کم ہوڑا معاشق لڑکی کی سوسط رفتاری افرادت زہر کی بڑھتی ہوئی شرک یہ چند ایسی وجوہ ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے غربت میں تیزی سے آنا پاؤں ہیں آباتی بڑھ رہی ہے مگر ہم اپنے وسائل کو بروے کار لانے کے لیے ماہرین پیدا نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہمارے پاس اتری مشہن بھی اسی طرح ہمارے پاس بجلی کا ڈاؤن فارڈ رہتا ہے ہماری بجلی تبادائی پوری نہیں ہوتی نہ بجلی پوری ہوتی ہے نہ ہم کوئلہ تیل گیس بغیرہ کی جو زخائر ہیں نہ ان سے ہی ہم پوری طرح خیادہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح نہ خادگی اور ٹیکنکل تعلیم کا کام ہونا پاکستان پشارہ خادگی اب تک ساٹھ پرسنٹ نہ پہنچی اور ٹیکنکل تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح معاشی تلقی کی رفتار اتہائی سست ہے افراد زیادہ کی بڑھتی ہوئی شرح یعنی آئیروس ڈالنر جو ہے وہ اس کو پر لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو کرمسی ہے اس کی ریٹ جو ہے پاکستان کی کرمسی کا جو ریٹ ہے وہ دن میں دن لو ہو رہا ہے پاکستان کی کرمسی جو ہے اوڑی ویلی ہو رہی ہے تو افراد زیاد کی بڑھتی ہوئی شرح سوالہ پر وہنطر ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت کے اثرات رکھیں تو پہلے بچوں غربت کی وجہ سے بائیوسی اور بد اپنی میں آلافہ ہو رہا ہے ظاہر ہے جس بدے کے پاس پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانا نہیں ہے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے جان نیوہ امران میں تیزی آ رہی ہے خیل مدل اللہ تعالیٰ کی طرح سے حضبائشیں بڑھتی جا رہی ہے کبھی کوئی برس کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی وبا اور کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح سے آفت اس کا سمرہ کرنا پڑھا چوری ڈاکے اور دہشت گردی کو فروق ملے گا جب کسی کو بلازمت نہیں ملے گی روزگار نہیں ملے گا روزہر پیٹ تو بنتا ہے لہذا وہ چوری کرے گا ڈاکہ بارے گا دہشت گردوں کے ہاتھے جڑ دیا گا پاکستان کی آلوی ساکھ کو رکھ سار پہنچ رہا ہے انٹرنیشنل لیور پہ جو پاکستان کی پرسنلیٹی ہے پاکستان کی پہچار ہے اس کو رکھ سار پہنچ رہا ہے پاکستان کی ساکھ کو آلوی سطح پر رکھ سار پہنچ رہا ہے سوال نمبر تہتر ہے گربت میں کمیل آنے کے لیے حکومتی اپنا مادلیں تو پہر بچوں سلانہ ترکیاتی سکیموں میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا پھیلی ٹیکسی ٹریکٹر سکیم اور رکشہ سکیموں کا اجراء بھی جاری کرنا نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرض لینے کی صحبت میٹرک تک تعلیم و نسابی کتب کی مفت تقسیم اور اسی طرح احساس کفالت پرگرات کا اجراء تو یہ چاند ایسے ایک ناباد ہے کہ غورمنٹ نے غورمنٹ میں کمی لانے کے لیے کیے ہیں سوال نمبر چوہتر ہے اقلیت کی تعریف لکھیں پہر بچوں کسی بھی معاشرہ میں موجود ایسا گروہ جو اپنے مدبی سماجی اور معاشر کی نگریہ اور تردے زندگی کی روح سے اکسریت کی نسمت کب تعداد میں ہو اقلیت کہلاتا ہے یعنی کسی ملک میں ایک ایسا گروہ جو اپنے مدبی سماجی اور معاشر کی نگریات اور تردے زندگی کے لحاظ سے اکسریت کی نشبت کب تعداد میں ہو وہ اقلیت کہلاتا ہے جیسے پھاکسان کے ادھر مجورٹی اور اکسریت مسلمانوں کی ہے عیسائی ہندو اور دوسرے سکھ مدب کے لوگ یہ اقلیت میں ہے ان کی تعداد بہت کم ہے سوال پر پچھتا ہے رائے بہادر سے گھرکار آم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو پیارے مچھو رائے بہادر سے گھرکار آم ایک سیول انجینئر جو پنجاب کے گاؤں بانتا والا زیلہ گھرکارہ صاحب میں پیلا ہو بانتا والا لہور پہ جائے کر جنرل پوست آفیس ایجیسر کالیج گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری کارکمیسٹری ڈیپارٹمنٹ اسی طرح ان کے ڈیزائن کرتا ہے یہ تمام بہترین بیلڈنس اور ادارے یہ ان کے ڈیزائن کرتا ہے گھنگا رام آسپیٹل اسرابیہ کالیج سیول لائی لاہور کارک فرم یونیورسٹری بغیرہ یہ انہوں نے اپنے دابطی خرچ پر تعمیر کروا یہ سارگنگا رام جو ہے رائے بہادر سنگ گھنگا رام یہ پاکسر سے پاکسر بندے سے پہلے پارٹیشن سے پہلے یہ دنکھانہ صاحب کے علاقہ مانکہ والا کے گاؤں میں پہلا ہوئے تھے پاکسر کے لئے بہت زیادہ کاؤں کی سوال نمبر چھہتر ہے پاکسر کارنون کے شعبے میں اقلیتی برادری کی خدمات تحریر کرے پیر بچو سپریم کورڈ پاکسر کے چیف چیف چیسٹرس اے آر کار نیلیس سپریم کورڈ پاکسر کے جہج رہے جنہیں قرآن و سندر کی تعلیمات پر عبور حاصل تھا سپریم کورڈ پاکسر کی کائم و چیف جیسٹرس اور فیڈرل پبلک سرورس پیشن کے چیر میں رہے جیسٹرس رسول سہراغ جی سیدو اور جیسٹرس دورا اٹیل سپریم کورڈ کے جیسٹرس رہے سوال نمس تتر ہے پاکسر کی مسل آس واج میں اقلیتوں کی ختمہ تحریر کریں ریئر ایڈویر لیسلے میجر جنرل جونیر پیٹر جنرل نویل خوکھر برگیڈیر مار ساکوانڈر لیڈر پیٹر کرسٹی ایر کمیڈور نزیر لطیف ایر مارشل ایر گورڈر گروپ کیپٹر سیسل چداری ایر کمیڈور بلونت کماغ داس وطر کی خاطر قربانیوں کی بناپار فوجی ادازہ سے نواز آگیا ہر چیز پاک فوج میں شامل ہونے پہلے سکھ افیسل نے سوال ہمبر اٹھتر سیاست کے شعبے میں اقلیتوں کی خدمات لکھیں پہلے بچو اکش کمار داس کامنی کمار دیتا ڈیر سپریر بسانتہ کمار داس کامران مائکل کلیمنٹ شہبار بٹی اور درشل لال مختلف احد پر خدمات اجرام دے چکے ہیں کی سردار رمیش سنگ اروڑا اور دیگر مختلف پر خدم حاصل جاب دے لکھیں شوال نمبر ناسی ہے تاریخ کے شعبے میں اقلیتوں کی خدمات لکھیں تو پیار میں جو تاریخ کے شعبے میں کلومبل اینا ویافتہ ڈاکٹر عبدالسلام بیشپ انتری لوگو ڈاکٹر میرا فیبلوس روشن خرشید بروچہ پروفیسر کریالال ناگپال وغیرہ نے اہم خدمات اجاب دی ہے سوال نمبر اسی ہے سہت اور کھیل میں ایکلیتی برادری کا کرتار رکھیں تو پیار بچوں سہت کے شعبے میں ڈاکٹر راؤت فاؤ کو خدمات کے بدلے میں سرکاری اداف کے ساتھ دفن کیا گیا اسی طرح سسٹر راؤت لویس اور ڈاکٹر ڈریگو بھی الہار کوارجر کے لحاظ سے خصوصی شہر رکھتے تھے کھیل کے پیدار میں اٹھلی ڈیسوزا مائیکل مسیح انیل دلپت دنیش کریریا اور بہرام ڈی عواری نے پاکستان کا نام روشن کیا تو پیارے بچوں یہ تھی اقریتوں کے متعلق معلومات امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آج کے انتہائی اہم دس سوالات بھی آباس سب چکے ہوگے میرے بچوں آج متعلق پاکستان ٹینت کے چاروں چیکٹر کسیر انتخابی سوالات اور مقصد سوالات جو آباد کے لحاظ سے مکمل ہوئی الحمدللہ عزیز اور انشاءاللہ اللہ عزیز اب ہم اس کے لون پسٹر یعنی تفصیلی سوالات شروع کریں گے پیارے بچوں میرے ان تمام سوالات اور تمام لیکسز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں میرے سیانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنجے کے بٹن کو دوبارہ مت بولے تاکہ میرا ہر اڈیول لیکچر آپ لوگوں کو سب سے پہلے پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ